پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسحابہ اجمائین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجدہ تجاہک و ایزا سعنت فسعل اللہ و ایزا استعنت فستعن باللہ رواح و ترمزی عزیز طلبہ اور معزز سامین و ناظرین میں آپ کو پروگرام آئی حدیث سیکھے میں خوش آمدید کہتا ہوں معزز ناظرین آج کی حدیث کا تعلق ہماری فکر سوچ نظریہ اور عقیدیہ کے ساتھ ہے اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے کیسی ان کی فکر اور سوچ بنانی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر تھے اور رحمت کائنات کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے آپ چچا ذات بھائی کو جو کہ نو عمر ہیں کم عمر ہیں ان کی فکر اور سوچ اور عقیدے کی اصلاح کرتے فرماتے ہیں کہ یا غلام احفظ اللہ یا حفظ کا اے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو یا حفظ کا وہ اللہ تجھے یاد رکھے گا تم اس کی باتوں کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا پھر فرمایا احفظ اللہ تجید ہو تجاہک ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو تجید ہو تجاہک اب جہاں بھی ہوں گے اسے اپنے سامنے پاؤ گی واللہ تمہارے ساتھ ہوں گا اس کی معیت تمہیں حاصل ہوگی وَإِذَا سَعَلْن تَفَسْ عَلِ اللَّهِ اورہ بیٹا جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عطا کرنے والی ہو وہ ہی ہستی ہے جو سب کو عطا کرتی ہے اس لیے جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے عزت مانگنی ہے اولاد مانگنی ہے کوئی چیز بھی آپ نے مانگنی ہو اس اللہ سے مانگنی ہے اس اللہ کے سوا کوئی عزت نہیں دے سکتا کوئی مال نہیں دے سکتا اولاد نہیں دے سکتا سب بھی اولاد کی محتاج ہیں سب ہی مال کے حریص ہیں اس لئے اللہ نہ مال کا حریص ہے نہ مال کا طلبگار ہے وہ ہی عطا کرنے والا ہے وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے وہ ہی اولاد دینے والا ہے وَإِذَا اَسْتَعَنْتَ فَسْتَعِمْ بِاللَّهِ اور جب بھی کہیں مدد چاہیے معاونت چاہیے تو اللہ سے مدد مانگئے کہ اللہ ہر جگہ ہر مقام پہ آپ کی مدد کرنے پہ قادر ہے اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہر مقام پہ ہر جگہ تمہاری مدد کر سکتی ہو یہ روایت امام ترمزی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے عزیز طلابہ ایک مسلمان کے لئے عقیدہ کہہ لیں فکر سوچ نظریہ کہہ لیں اس کی بڑی اہمیت اگر آپ یہ مشینوں کے کام کو جانتے ہوں گے تو کسی بھی مشین میں ڈائی کی جو حصیت ہوتی ہے ڈائی وہ ایک پرزہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مشین سے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں اس کیلئے ایک ڈائی بناتے ہیں وہ ڈائی مشین میں سٹ کر دیتے ہیں جب مشین کو چلاتے ہیں تو آپ کی مطلوبہ چیز وہ مشین تیار کرتے جاتی ہے اگر ڈائی کسی اور چیز کی ہے آپ کچھ اور چاہتے ہیں تو ڈائی وہ ہی بنائے گی جس کی وہ ڈائی ہے اس ڈائی میں خرابی ہوگی آپ کی مطلوبہ چیز صحیح نہیں آئے گی خراب ہو جائے گی وہ ڈائی کہہ لیں یا آج کے دور کے لحاظ سے ڈیزائن کارڈ کہہ لیں کہ آج کمپیوٹر کے ذریعے مشین پہ ایک ڈیزائن کارڈ فٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی کپڑے پر کوئی بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں اس کا ایک کارڈ ہوتا ہے کارڈ مشین میں آپ سٹ کر دیتے ہیں مشین اس کارڈ کے ذریعے کپڑے پر پرنٹ کرتی جو ڈیزائن آپ چاہتی تھے اگر یہ کارڈ صحیح ہوگا تو آپ کا مطلوبہ پرنٹ اس کپڑے پہ صحیح آئے گا کارڈ میں خرابی ہوگی تو وہ پرنٹ سے ہی نہیں آئے گا رنگ خلط ملت ہو جائیں گے وہ پھول بکھر جائیں گے پرنٹ سے ہی نہیں آئے گا جس طرح مشین میں ڈیزائن کارڈ کی حصیت ہے یا ڈائی کی حصیت ہے بین ہی انسان کے لیے اس کے نظریے سوچ اور عقیدے کی حصیت ہے جیسا قیدہ آپ کسی بچے کا بنا دیں گے جو قیدہ لے کے بچہ جوان ہوگا اس سے وہ ہی کچھ ملے گا جیسا اس کا قیدہ تھا کسی بچے کے ذہن میں آپ جو بار ڈالیں گے اس کی جیسی بھی فکر اور سوچ بنا دیں گے اس بچے کے کام اسی کے مطابق ہوں گے اگر آپ بچے کو یہ سمجھائیں گے اس کے ذہن میں یہ بار ڈالیں گے کہ ہمیشہ دوسروں کے فائدے کی بات سوچنی ہے وہی کام کرنا ہے جس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے کبھی وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے کسی کو نقصان ہو تکلیف ہو عذیت ہو تو جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو ہمیشہ ہر کام میں وہ ڈاکٹر ہو سائشتان ہو ٹیچر ہو جس میدان میں بھی ہے اس کی سوچ یہی ہوگی کہ میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے کسی کو میں نے عذیت نہیں دینی ہے اور اگر آپ بچے کے ذہن میں یہ بار ڈال دیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا کا مال سمیٹریکلی کرنا ہے جیسے بھی ہو دنیا کا مال کمانا ہے مال ہوگا ماری عزت ہوگی ہم مال کے ذریعے جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں دولت ایسی چیز ہے جس سے ہمارا چیز خرید سکتے ہیں جب یہ بات اس کے ذہن میں ڈالیں گے تو وہ بچہ بڑا ہو کر ہمیشہ وہ ہی کام کرے گا جس سے مال آئے کبھی دوسروں پر خرج کرنا پسند نہیں کرے گا کہ میں وہاں خرج کروں جہاں مجھے مال زیادہ ملے گا جہاں خرج کرنے سے کچھ ملنا نہیں ہے وہاں کیوں خرج کرے تو وہ انسانیت کے فائدے کے لئے مال خرج نہیں کرے گا بلکہ اپنی ذات کے لئے کہ مجھے یہاں سے مال زیادہ مل جائے منافع زیادہ ہو میں وہاں مال خرج کروں کہیں اور خرج نہ کروں اگر ہم بچے کے ذہن میں یہ بار ڈال دیں کہ بیٹا یہ دنیا عارضی ہے اصل زندگی ہماری آخرت کے زندگی ہے تو جو تم یہاں بوگے وہ تم آخرت میں کٹو گی یہ دنیا دارالعمل ہے یہاں کام کرنا ہے محنت کرنی ہے جیسے بیج آپ یہاں دنیا میں بوگے وہی چیز وہ پھل ہیں وہ پھول ہیں وہ کانٹے ہیں وہ آخرت میں آپ کو ملیں گے اس لیے دنیا میں وہ کام کرو جس کا انجام آخرت میں اچھا ہو اور وہ کیا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی بلائی سوچو الدین و نصیحہ دین نام خیر خواہی کا ہے ہمیشہ ہر ایک کی بلائی خیر خواہی یہ مطمئے نظر ہو ہمیشہ سوچ یہیں ہو کسی کو فائدہ پہنچائیں تو جب بھی ہم بچے کو سوچ دیں کہ بچہ بڑا ہوگے وہ کام کرے گا جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے ڈاکٹر بن گیا ہے ہمیشہ وہ اس کی دل میں یہی سوچ ہوگی فکر ہوگی کہ میں کسی مریض کو ٹھیک کر دوں میرے ہاتھ سے یہ صحت مند ہو جائے پیسے اس کا مقصود نہیں ہے کوفیس نہیں دیتا کوئی بات نہیں مقصد میرا خدمت ہے انسانیت کیوں کرے گا سائنس دان بن گیا ہے ہمیشہ یہ سوچے گا میں وہ چیز بناوں جس سے انسانیت کو فائدہ آؤ جو ان کی تباہی ہو انسانیت کی وہ نہیں سوچے گا تو یہ جیسی کسی بھی سوچ ہوگی نا تو ویسا ہی وہ انسان بنتا ہے اب انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اللہ جانتا تھا کہ انسان کا مزاج کیا ہے اس کی طبیعت کیا ہے اس کے لئے کون سی ڈائی کون سا عقیدہ بھیتا ہے اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دے دیا اپنی وحی کے ذریعے رسولوں کی ذریعے ہم تک وہ عقیدہ پہنچا دیا کہ یہ عقیدہ یہ سوچ اچھی ڈائی ہے ہر بچے کے ذہن میں یہ بار ڈال دیجئے ہر بچے کو یہ عقیدہ یہ سوچ فکر دیجئے تو نتیجے میں تمہارے بچے بہت اچھے انسان بن کے دنیا کے سامنے آئیں گی ان میں بنیاد کیا ہے ایک اللہ کو یاد کرنا ہے جو آپ نے یہاں سکھایا اپنے چچا کے بیٹے کو کہ ہمیں اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کو یاد رکھو تمہیں اللہ یاد رکھے گا اور جس کو اللہ یاد رکھے اس کو کس کی ضرورت ہے اس کے بعد اور یہ فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو میشہ اس کو یاد رکھنا ہے تو جہاں بھی تم جاؤ گے اسے اپنے پاس پاؤ گے اور سامنے اللہ ہوگا جب بھی اس سے کو بات کرو گے کچھ چیز مانگو مل جائیں گے اس لیے جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو ہر شخص ہر ذات محتاج ہے ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے اور جو محتاج نہیں ہے وہ دے سکتے ہیں جو محتاج ہے وہ مانگے گی وہ دے گی نہیں ہر ذات اللہ سے محتاج ہے وہ خود مانگتے ہیں ہمیں ملے تو جو خود مانگنے والے ہوں محتاج ہوں وہ حاجت رواہ نہیں ہوتے ہیں ایک اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اللہ ہی حاجت رواہ ہو سکتا ہے اس لیے کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو اللہ کے سامنے پیش کرو تو وہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا اور اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہاری ہر مقام پہ رات کا ٹائم ہے ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے کسے مدد مانگو گے نہیں ہے کسی جنگل میں ہے سفر میں ہے کوئی ساتھ نہیں ہے وہاں کیا کرو گے موبائل فون بھی ہے جو پہنچے گا بہت دیر سے پہنچے گا ایک اللہ کے ذات ہے جو ہر جگہ جنگل ہو سہرا ہو سمندر ہو فضا ہو کسی بھی مقام پہ آپ ہیں تو فوری طور پہ آپ کی امداد کرنے پہ قادر ہے اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں اسے بلالیں اور پہنچ جائیں ایسی کو ذات نہیں ہے اس لئے جب کسی سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے معاونہ چاہیے تو اللہ سے معاونت مانگئے اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو تمہاری ہر جگہ امداد کر سکے یہ سوچ یہ نظریہ اپنے بچوں کو دیجئے خود بھی اپنی سوچ سہیں کیجئے اپنے بچوں کو بھی یہ سوچ یہ نظریہ یقیدہ دیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے بچے کتنے اچھے انسان بن کے اُبرتے ہیں لیکن اگر یہ سوچ ہم نہ دیں یہی دیں بس ٹھیک ہے دنیا کے معنی ہے دنیا میں عزت ہوتی ہے مال کے ساتھ مال سے جو آپ چاہیں حاصل کر سکتے ہیں تو پھر بچے یہی سمجھیں گے کہ ماں باپ بھی مال سے لیا جا سکتے ہیں ان کے قصیت نہیں ہے بہن بھائیوں ماں باپ جب پیسے سے ہر چیز لی جا سکتی ہے تو ماں باپ بھی لی جا سکتے ہیں پھر وہ ماں باپ قدر نہیں کریں گے انہیں اولڈ ہوم بھی بجیں گے جائیں ہمارے پاس دولت ہے ہم ہر چیز لے لیں گے اب بڑے ہوگے کسی کام کے نہیں آپ کے لئے اولڈ ہوم ہے وہاں آخری سانس گزاریں اور وہاں رہیں بہن بھائی ہیں ہمارے پاس مال ہے ہر چیز لے لیں گے اس کی کی ضرورت ہے تو انسان نیت ختم ہو جاتی ہے یہ سوچ یہ قیدہ جو اللہ نے دیا ہے ہم اپنے بچوں کو دیں گے تمہارے بچے اچھے انسان بنیں گے کوئی سوال کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں اجازت استاد محترم یہ آپ نے ابھی جو حدیث کا درست دیا اس میں ایک لفظ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجید ہو تجاہک کہ جب تُو یہ کم کرے گا تُو اللہ تعالیٰ کو سامنے پائے گا یہ سامنے پانے کا کیا معنی ہے یہ مفہوم سمجھنی ہے تجید ہو تجاہک آپ باغ میں جائیں وہاں آپ اپنے سامنے پھول پائیں گے جنکہ خوشبو ہوگی پھول نظر آتے ہیں خوشبو نظر آتی ہے پاتے ہیں آپ پا لیتے ہیں خوشبو کو نظر نہیں آتی ہے ایسے جہاں بھی آپ جائیں گے اللہ کی ضرورت ہے آپ کو ملے گا نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کا کام ہو جائے گا کہیں پھنسے ہوئے ہیں مضیبت میں وہاں سے نکالنا ہے آپ کو نکال دے گا خود نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو وہاں سے نہیں جاہ دے گا کسی گار میں پھرز گئے ہیں کوئی راستہ نہیں باہر نکلنے گا اس کو پکارا اس نے وہ چیزیں پیدا کر دی اب باہر آگئے ہیں اللہ نے کیا ہے نا نظر بنی آئے اس لیے کہ ہماری نظریں دنیا میں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں تو اللہ کا ہم پہ حسان ہے تو اس نے ہمیں اسے محفوظ رکھا ہے اللہ ہمیں اپنا آپ دکھائیں گے قیامت کو جنت میں جانے کے بعد دنیا میں نہیں ابھی صبر کریں اسے جو وحدت الوجود کا قیدہ رکھتے ہیں وہ بھی اس طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ تجید ہو تجہا اور بھی قرآن سے دلائل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نبی کے لئے نے خود فرمایا کہتا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس میں کیا ہے اسکال آپ کو اللہ ہمارے سامنے ہے ہماری امداد کرتا ہے کیا آپ کو اسکال ہے یعنی کہ جو قیدہ رکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے تو ہم نے تو بات نہیں کہی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے آپ میں اللہ نہیں ہے آپ میں اللہ نہیں ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اس کی میت آپ کے ساتھ ہے بس میں نے کب کہا کہ آپ میں اللہ ہے میں نے کہا جو عقید تو اس حدیث میں کہا ہے کہ اللہ اس میں داخل ہو گیا اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گیا میں نے کہا استاذ جی یہ لفظ آتا ہے نا تجیدہ تجاہک جو لوگ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس لئے دلائل پیش کرتے ہیں وہ پیش کرتے رہیں لیکن ان کی بات بنتی نہیں ہے تجیدہ تجاہک واللہم آکا تو معنی یہ نہیں کہ اللہ میرے پاس بیٹھاو آئے اس کی معییت میرے ساتھ ہے مجھے جو چاہیے وہ مجھے پفران دے دے گا میرے ساتھ پوری قوم میرے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے کہاں ساتھ ہوتی ہے ہم اپنے گھروں میں ہیں اپنے شہروں میں ہیں ساتھ کہاں ہوتی ہے کیا معنی کہ قوم کی تعید ان کی مدد میرے ساتھ یہ ہوتا ہے نا اللہ مارے ساتھ ہے ہمیں جو چاہیے ہمیں دے گا اللہ مجھ میں آگیا ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ اللہ مجھ میں آگیا ہے میں اللہ میں آگیا نہیں اللہ کی معیت مارے ساتھ ہے کہ جو کچھ ہمیں چاہیے وہ ہر لمحے ہر وقت فوری طور پر پہنچا سکتا ہے استاد محترم میرا یہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پاہداد سالتا فسال اللہ کیا کسی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے جی ہاں کسی کو وسیلہ بنا کر آپ اپنے عامال کو عامال سالحہ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے نماز پڑھی ہے میں نے یہ نیک کام کیا ہے تو مجھے فلانچی ستا کر دے نہیں کسی انسان کو وسیلہ بنا کر یہ سوال کر سکتے ہیں علمیہ سے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا اللہ کی مخلوق ہوگی تو آپ تو اللہ سے سوال کر رہے ہیں مندر درمہ کیوں آگیا ہے کہ وہ نیک آدمی ہیں تو نیک اپنے مقام پر آپ کے اس سے کیا کر سکتے ہیں وہ نیک ہے کہ نہیں آپ نے اللہ سے سوال کیا ہے تو اس کے درمہ کیوں نہ آرہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کے لانے کی نیک آنے سے تو نیک کی ضرورت کیا ہے اس کی دعا شاید زیادہ قبول اس سے دعا کروالے وہ نیک سے کہیں دعا کر دیں دعا کر دیں کہ تو اللہ سے قبول کرے نہ کر اس کی مرضی ہے آپ کیوں لا رہے ہیں درمیان میں کسی کو کیا ضرورت ہے اس کی بلہ پر حراس آپ کی سنتا ہے تو واسطے کیوں ڈونڈ رہے ہیں برکت کے لئے اللہ خود پر آپ کی برکت دے دے گا صحیح سنا تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی بات میں سنی جاتی ہے جو نیک لوگ ہوتی ہیں یہ بات احساس اپنے سنی ہوگی گناہگار اگر اللہ کو پکارے اللہ فوراں سنتے ہیں اس کی اس کے دیشنے سنتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ یا کسی اور کا وسیلہ یہ جائز ہے کہ نہیں دیکھیں کوئی آپ کے پاس شخص آتا ہے آپ سے کہتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے آپ کو آپ کے بیٹے کا واسطہ مجھے پانچ ہزار رپے دے دو ہم دے دیں جی کہیں گے بیٹا تو میرا ہے آپ کس کے کیا لگتے ہیں کون واسطہ دے رہے ہیں یہ بیٹا میرا بیٹا ہے آپ کا تو نہیں ہے اس کو کیوں واسطہ دے رہے ہیں تو میں کہوں گا جی میں آپ کے بیٹے کا دوست ہوں میں آپ کے بیٹے کا استار دوں مجھے یہ پیسے چاہیے مجھے دے دیں اب جب اس سے یقین ہو جائے کہ واقعی یہ استاد ہے یہ میرے بیٹے کا بھائی دوست ہے دے دے گا دے دے گا وہ کیونکہ وہ جان گیا کہ میرے بیٹے کا یہ دوست ہے اس کا استاد ہے مجھے اس کو دینا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اگر یہ ایسے آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ ترہا نبی ہے اور میں اس نبی سے محبت کرتا ہوں میں اس نبی پہ ایمان لائے ہوں میں اس نبی کی اطاعت کرتا ہوں تو میرا یہ کام کر دے پھر تو اللہ سن لیتا ہے اگر یہ کہیں کہ یا اللہ تیرا نبی ہے مجھے اس نبی کے واسطے سے یہ چیز عطا کر دے تو اللہ کہیں گا نبی تو میرا ہے تیرا کیا ہے نبی میں نے بنایا ہے تو کس کو وصلہ بنا رہا ہے مجھ سے بات کر اس ترہا کیا تعلق ہے تعلق بتا پہلے اپنا کیا تعلق ہے میں بتاؤں گا میں اس نبی کا امتی ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کی اطاعت کرتا ہوں اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دے اللہ کہتا چھیک اب میں کرتا ہوں نبی میرا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اس سے پیار کرتا ہے اس پر امان لائے اس کا امتی ہے ہاں ٹھیک اب میں تری بات مانتا ہوں تو اپنا عمل پیش کیجئے کہ یا اللہ اس نبی تیرا ہے نیک آدمی تیرا ہے لیکن میں اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اپنا عمل پیش کیجئے کہ میں اس پر امان لائے ہوں اس کی اطاعت کرتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں میرا کام کر دے پھر اللہ سن لیتا ہے یہ وسیلہ جائز ہے محض آپ کو نبی اللہ تعالیٰ کا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کا واسطہ میرا یہ کام کر دے پوچھے گا واسطہ کیوں گنایا بھی نبی تو میرا ہے تیرا کیا لگتا ہے اپنا تعلق بتائیں پھر یہ وسیلہ یہ کام دے دیتا ہے شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس انسان کی بچپن میں تربیت ہی غلط ہوئی ہو عمال برے عمال کی طرف زندگی کی طرف اور دنیا کی طرف دنیا کی محبت کی طرف جب وہ بڑا ہو کے برے عمال کرتا ہے دنیا سے محبت کرتا ہے اللہ سے بے رقبتی اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے جبکہ جو ایسے عمال کرتا ہے اس کے لئے تو اللہ تعالی نے سزا بھی مقرر کی ہے حالانکہ اس کی تو تربیت ہی ایسی ہوئی ہے گھر سے صحیح کوئی ایسی بات نہیں تربیت غلط ہوئی ہے اب اس کو خیال آ گیا ہے اس کو اس کے بھائی کو باپ کو استاد کو کسی خیال آ جائے کہ یہ تو اچھا بچہ نہیں ہے گندہ بچہ بن گیا ہے اس کی اصلاح کریں کوئی بھی چیز خراب ہو جائے پودا ہے وہ بڑھتا بڑھتا جاڑی بن جائے اب ہم سوچ جائیں یار اتنی سال ہو گئی ہم نے کبھی خیال نہیں کیا انہوں نے نقصان دے رہا اس کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے قابل اصلاح ہے دیکھیں صحابہ کرام یہ کو جوان تھا کوئی بڑا تھا پھر مومن بنے ہیں تربیت وہ دور جہالیت کی ہوئی تھے لیکن جب اسلام نے عقیدہ دیا سوچ دیا قرآن کی تعلیمات آ گئیں ان کی اصلاح دوبارہ ہو گئے اچھے انسان بن گئے اور لیڈر بن گئے قوم کے اس لئے یہ جب بھی موقع ملے اصل بات ہے کہ انسان کے اندر خود جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں قابل اصلاح ہوں اس کی اصلاح ہو سکتی لیکن کوئی شخص کہہ ہے کہ نہیں میں بہت اچھا ہوں میں قابل اصلاح نہیں ہوں اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی پہلے یہ ذہن بنائیں اس بچے کا بھی اس انسان کا بھی کہ تم میں یہ عیب ہیں خامیہ کمزوری ہیں تم قابل اصلاح ہو آو مل کیا اصلاح کرتے ہیں دوسرے کی عزیز طالبہ اور معزز ناظرین و سامین آج کے درس میں ہم نے عقیدہ کی اہمیت کو سمجھا کہ مسلمان کا عقیدہ جو اللہ نے ایک مسلمان کو عطا کیا ہے اور اس کے نبی نے اس عقیدے کی بنیاد پر صحابہ کرام کی تربیت کی ہے ان کے ازہان میں مکی زندگی تیرہ سال تک ان کی عقیدے کو سہی کیا ہے ان کی سوت سہی کی ہے اور تیرہ سال کی اس تربیت کے بعد جو صحابہ کرام تیار ہوئے انہوں نے پوری قوم کی قیادت کی رہنمائی کی اور اسلام کو چند سالوں میں پوری اطراف و کناف میں پھیلا دیا یہ نتائج ہیں اچھی سوچ اچھے عقیدے اچھی فکر کے اس لیے ہمیں بھی اپنی بھی اصلاح کرنی چاہئے ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہے اس کی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کو صحیح سوچ صحیح فکر اور عقیدہ دینا چاہئے کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو اس قابل ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو مانیں اس کی ہر بات کی اطاعت کریں اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر جگہ ہماری امداد کر سکتی ہے اللہ کی ذات ہے جو حاجت رواہ ہے کسی کی محتاج نہیں ہے اللہ کے سوا ہر ذات محتاج ہے حاجت رواہ نہیں اور اللہ کے سوا ہر شخص محتاج ہے ہر ذات محتاج ہے اس کی امداد کی جائے اللہ کبھی کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوا ہے اس لیے مدد لینے ہو یا کوئی سوال کرنا ہو کوئی حاجت ہو تو اللہ کے سامنے پیچھ کریئے اللہ ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کے ہر سفر میں رہنما ایک روشنی حدیث مصطفیٰ علم آگہی کا نور پائیے اصل دین کا شعور پائیے آئیے آئیے حدیث سکھیے آئیے آئیے حدیث سکھیے